وہ ملتے نہیں گزرے ہوئے لمحے پھر بھی بیتی ہوئی یادوں کے نشان رہ جاتے ہیں اس معفل میں اسادزہ کا استقبال کرتے ہوئے میں سب سے پہلے سنہ فردوس اور آبیا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے سر کو گلدستہ پیش کر کے ان کا استقریب میں استقبال کریں آتیا اور سنہ آتیا اور سنہ گلدستہ پیش کریں گے صدر شعبہ اردنو راج کی استقریب کے صدر پروفیسر ریاض احمد صاحب سر آپ علم و عمل کے تاریخ دست میں منارہ نور ہیں آپ علم کے طلبگاروں کے سینہ بے سوز میں وجد عرفان کا کلام ہیں آپ کی تعلیمی خدمات اور عمل تدریس پر روشنی ڈالنا یقیناً سورج کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے سر آپ کو ہم اس تقریب کی زینت بننے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اب میری گزارش شاہستہ خان اور صوبیہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں مہمان خصوصی پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب کو گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں سر آپ منظوروں کا سنگے میل اور کٹھن راستوں کے رہنما ہیں آپ لفظوں کی دھدی کے سمندر اور آلہ سوچوں کے آتاش ہیں آپ کی تعلیمی حدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کا تقریب میں استقبال کرتے ہیں اب میری گزارش رحم علی اور تنویر احمد سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور جنابِ عالی وکار عبد الرشید منحاز ڈاکٹر عبد الرشید منحاز صاحب کا گلدستہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں سر آپ سرمایہ تعمیر ملت اور میرے کاروہ ہیں آپ تحضیبِ حاضر کے روحِ روان مظہرِ علم و دانش اور صاحبِ علم و عرفان ہیں محفل میں آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں سر سے گزارش ہے کہ سر یہاں فرانک پر تشریف لائیں اب میری گزارش مبشر احمد اور برحان سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر چمنلال بغت صاحب کا استقبال کریں محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دلدستہ پیش کریں سر آپ کے تخیلِ تدریس سے بازمیر خوددار اور باکردار قوم بن رہی ہے آپ شعبِ اردو کی آن، بان، شان اور جان اردو کی آرش نازیہ اور مقصوم آرہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر جاوید شاہ عبادی صاحب کو بلغستہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں سر آپ علمی خزانے کے مذہب اور ان قطعوں کا پاس ہیں یقیناً آپ کی خدمات عذرِ من شمس ہیں آپ کو محفل کی رونک بننے پر ترہاں آپ کو ویلکم دیں اب میری گزارش رحم علی اور انتیاب محمن سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر عبدالقیوم ملک صاحب کا دلدستہ پیش کر کے استقبال کریں سر آپ اہلِ بصیرت، تلسمائی شخصیت کے مالک اور ماہرِ علم و قیاس ہیں سر آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کا حنصر محفل میں استقبال کرتے ہیں اب میری گزارش شبیر احمد اور گلناس احمد سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر عجاز احمد صاحب کا استقبال کریں گلدستہ پیش کریں سر آپ کی ڈاکٹر آئین سے ترقی کے ذینے تیہ ہو رہے ہیں آپ لاتوال علمیت کے درکشنگا ستارے ہیں آپ کی تشریف آبری پر آپ کو گلکم کہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں ہمارے شعبہ کے انتظامی، بگر انتظامی حاضرات، شعبہ کے ریسارٹ اسکالرز اور اپنے سینئرز کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے اس محفل کی رونت بننے پر استقبال کرتا ہے اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جدائی پر ہی قائم ہے یہ نظام زندگی جدائی پر ہی قائم ہے یہ نظام زندگی یہی ساحل سے کہتا ہے گلے ململ کے بانے نظام زندگی پہ